ایک حدیث میں عصر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو قسم کے لوگ اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہیں وہ آئندہ چل کر پیدا ہوں گے نمبر ایک وہ عورتیں جو لباس پہنے کے باوجود ننگی ہوں گی اور راستے میں نہائیت بن سور کر بے پردہ چلیں گی ننگے سر ہونے کی وجہ سے چلتے وقت ان کے سر اونٹوں کے کوہان کی طرح ہلتے رہیں گی ایسی عورتوں کو جنت کی بو تک نصیب نہ ہوگی نمبر دو وہ پولیس پی اے سی جن کے ہاتھوں میں جانوروں کی دم کی طرح ڈنڈے ہوں گے ان سے غریبوں اور نہتوں کو ماریں گے ان کو بھی جنت نصیب نہ ہوگی نیز آفصر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں حاکموں اور قاضیوں کے فیصلے فروغت ہوں گے جن کے بعد پیسہ ہوگا وہ رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلہ کروائے گا عدل و انصاف ناکام نام کا بھی نہیں رہے گا حق و انصاف کا فیصلہ نہیں ہوگا بلکہ رشوت کا فیصلہ ہوا کرے گا حاکم اور قاضی خود کہے گا کہ ہمارا کلم تو یہ بتا رہا ہے کہ ہم اس کے حق میں فیصلہ لکھیں گے جو موٹا لفافہ پیش کریں بھائیوں پہلے تو حاکم اور قاضی کا پیشکار کلرک وغیرہ چھپ چھپا کر رشوت کی بات کیا کرتے تھے مگر اب تو سرعام حاکم اور قاضی کی قوصی پر ہی معاملہ تے کیا جاتا ہے اس لئے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسا وقت آ جائے تو دنیا میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہے خوب اچھی طرح سن لو ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین لوگوں پر لانت فرمائے رشوت لینے والے پر رشوت دینے والے پر اور ان دونوں کے درمیان ترجمانی کروانے والے پر رشوت دینے والے پر